دوستو جب کبھی بھی آپ اپنے لیپٹوپ میں کوئی SSD یا پھر HDD یعنی ہارڈکس کو چنز کرتے ہیں یا پھر ایکسٹرنلی یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پی سی میں تو سانڈ آتا ہے لیکن آپ کا پی سی اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا ہے یعنی اس ہارڈ ڈرائیب کو وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا ہے اور آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہو نہ ہو ہمارا جو یہ ہارڈ ڈرائیب ہے وہ یا تو خراب ہو چکا ہے یا پھر کچھ نہ کچھ اس میں ضرور پروبلم ہے لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم یہاں پر اسی پروبلم کو سولپ کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے جو ہارڈ ڈرائیب کو یوز کرتے ہیں اس کو اگر پی سی ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا ہے تو کیسے فکس کر سکتے ہیں سانڈ تو پی سی میں آئے گی جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں انسٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سانڈ تو آ چکی ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی ڈرائیب ڈیٹیکٹ نہیں کیا گیا ہے تو چلیے اس پروبلم کو کیسے فکس کیا جاتا ہے دیکھ لیتے ہیں تو چاہے آپ کا ہارڈ ڈرائیب ایس ڈی ڈی ہو یا پھر ایس ڈی دونوں میں سے کوئی بھی ہو یہاں پر فکس کیا جا سکتا ہے کیسے چلیے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر نیچے میں آپ کو ٹائپ ایر ٹو سرچ یعنی کہ سرچ والی جو یہاں پر ٹائپ دکھائی دے رہی اس میں آپ کو کیا سرچ کرنا ہے پارٹیجن سرچ کر دینا ہے پی اے آر ٹی آئی ٹی آئی اوہ سن یہاں پر پارٹیجن ہم نے سرچ کیا سب سے اوپر میں ہی کریٹ اینڈ فارمیٹ ہارڈ ڈکس پارٹیجن اس پر آپ کو ٹائپ کریں گے تو یہاں پر جو ہے دیکھیں سب سے نیچے میں یہ جو ہے ہمارا ڈسک سو ہو رہا ہے سائیڈ میں یہاں پر دو ڈسک آپ کو دکھائی دے رہے ایک ہمارا انٹرنل ہارڈ ڈکس ہے اور ایک اسٹرنل جو ابھی ہم نے یہاں پر انسٹ کیا اس ایس ایس ڈی وہ ہے چار سو سیتالیس جی بھی کی ہے ان لوکیٹڈ ہے تو اس کو ہم یہاں پر کیسے فکس کریں گے کیسے یہ ڈیڈیکٹ کرے گی ابھی تو یہ دیس پیشی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی چھ بھی ڈیڈیکٹ نہیں ہو رہا ہے صرف میرا انٹرنل ہارڈ ڈرائب جو ہے ڈیڈیکٹ کر رہا ہے تو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے دیکھئے آپ کو یہاں پر رائٹ کلک کر لینا ہے اسی والے پیج پہ چلیے ایک میٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر آپ کو رائٹ کلک کرنا ہے اور نیو شیمپل وولوم پہ آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے پھر یہاں پر نیکسٹ کے علاوہ کوئی بکلپ نہیں ہے تو نیکسٹ کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھئے اوپر میں جو ڈیڈیٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہیں ڈیڈیٹ آپ کا نیچے میں بھی دکھائی دینا چاہیے جتنا ڈیڈیٹ کا یہ ہارڈ ڈرائب ہے اتنا ہی ڈیڈیٹ ہم اس کو ان لوکیٹ کریں گے تو یہاں پر جو ہے دونوں ہی شیم ہونا چاہیے اس چیز کو آپ ریمیمبر کریں گے پھر آپ کو نیکسٹ کر دینا ہے تو چلیے یہاں پر اس کو نیکسٹ کر لیتے ہیں دیکھئے یہاں پر ڈیڈیٹ میں کوئی چینجز نہیں ہونے چاہیے نیکسٹ کیا اب یہاں پر لیٹر کیا دینا چاہتے ہیں آپ اس ڈرائب کا تو ڈی ڈرائب already selected ہے کچھ بھی سلیکٹ ہو سکتا ہے آپ اے بی سی ڈی میں سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر جو ہے اس کو آر کر لیتا ہوں اور یہاں پر جو ہے کوئی بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یا پھر اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں پھر نیکسٹ کرنا ہے آپ کو اور یہاں پر سب کچھ وہیں رہے گا وولم ڈیسک میں یہاں پر وولم لیول میں آپ چینج کر سکتے ہیں نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر اس کو بھی ایسے چھوڑ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن میں یہاں پر SSD رکھ دیتا ہوں تاکہ مجھے دھیان ملے یہاں پر اس کے علاوہ کوئی چینجز آپ کو نہیں کرنے ہیں سب کچھ جیوں کا تیوں ہوگا اور اس کے بعد آپ کو نیکسٹ کر دینا ہے چلی یہاں پر نیکسٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ کیا پھر فینس کریں گے کچھ بھی آپ کو یہاں پر ایڈیٹ کرنا نہیں ہے یہاں پر دیکھیں ڈرائب جو ہے وہ فارمیٹ ہو رہی ہے اور یہاں پر جو ہے یہ ڈیڈیکٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں SSDR یہاں پر ڈیڈیکٹ ہو چکا ہے چلی آپ کو دس پی سی میں لیے چلتے ہیں اور یہ دیکھیں 447GB یہاں پر شو ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ کا اگر کوئی ہارڈ ڈرائب ڈیڈیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو کافی آسانی سے اسے فکس کر پائیں گے تو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سکرکشن میں جب رو بتائیں گے آج کے ویڈیو بس اتنا ہی سترہ کے ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سکرکشن میں لکھ ویجئے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں دیجئے اجازت Thank you